آج میں لو کاؤسٹر لو بجٹ میں لاہوری دہی پھولکیاں بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی لا جواب دہی پھولکیاں بنیں گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر و رازقین السلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے میں ہوں انجم نیر چہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم پوڑ کورنر آج کی حدیث شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پہلے اسلام کرتا ہے وہ غرور سے پاک ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کپ دہی پھولکیاں ہیں دہی پھولکیاں میں نے بازار والی لی ہیں یہ لمبے والی دہی پھولکیاں ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ پانی کے اندر بھوکے رکھ دینا ہے تاکہ جو پھول جائیں یہ لمبے والی دہی پھولکیاں ہیں میں ان کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور اس میں میں نیم گرم پانی ایک گلاس شامل کر دیا ہے اور اس کو ڈکن دے کے چھوڑ دیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ سے یہ دہی پھولکیاں جو ہیں وہ پھول چکی ہیں تو اب ان کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر دینا ہے یہ باقی انگریڈینٹ ہیں علو ہیں ان کو چھیل کے کاٹ لیا ہے بوائل کر کے اور یہ کھیرہ ہے اس کو بھی کاٹ لیا ہے یہ پدینے کے پتے ہیں پیاز اس میں جائے گا اس کو بھی باری کاٹ لیا ہے اور یہ گرین چٹنی ہے یہ سبز دھنیاں سبز پدینہ اور سبز میرچ کو پیس کے میں نے اس کو بنا لیا ہے اور یہ پھولکیاں ہیں ان کا پانی ڈرین کر دیا ہے اور اس ریسپی کا مین انگریڈینٹ دہی لیا ہے دہی کو بھی پھینٹ کے تو ایک باؤل میں ڈال لیا ہے آپ بھی ان تمام چیزوں کی مکسنگ کر لینی ہے سب سے پہلے جو دہی پھولکیاں ہیں ان کا پانی ڈرین کر کے اس کو باؤل میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور یہ ہیں بائل کیے ہوئے باری کٹے ہوئے علو اب باری آگئی ہے باری کٹے ہوئے کھیرے کھیرے جو ہیں ان کو شامل کر دیا دہی پھولکیاں میں اور یہ ہیں پدینے کے فریش پتے اس کو میں ابھی سائیڈ پہ کر دیتی ہوں اب اس میں جائے گا باری کٹا ہوا پیاز پیاز جو ہے وہ اس کا بہت کرنچ آئے گا اور بہت امیزنگ پلیور آئے گا اب دہی جو ہے اس کے اندر یہ گرین چٹنی اس کو شامل کر دینا ہے اور یہ گرین چٹنی یہ فریش پدینہ فریش دھنیا اور سبز مرچ کو پیس کے مٹی کی کونڈی میں پیس کے میں نے لیا ہے دہی کے اندر اس کو شامل کر کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے دہی جو ہے اس کو بھی میں نے گھر میں دیار کیا ہوا ہے اعلیٰ اور فائن قسم کا دہی ہے اسی دوران اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر بھی کیا کریں فیملی میں فرنڈز میں شیئر کر دیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک خاص انام ہوتا ہے اب ہافٹی سپون نمکہ اسی دہی کے اندر شامل کر لیا ہے اس دہی کو اب یہ باقی ویجیٹیبلز کے اندر دہی بھلے بنانے کے لیے ٹرانسفر کر لیا ہے اور آپ بھی ان کی مکسنگ کر دینی ہے اچھے طریقے سے یہ تمام انگریڈینٹ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ مکس ہو گئے ہیں بہت ہی ایزی کویک اور ہیلڈی دہی پھلکیوں کی یہ ریسپی ہے اس طرح کی ایزی کویک ہیلڈی ریسپیز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کا ویجیٹ کریں اور فیڈبیک دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور انجم فوڈ کارنر کو سبسکرائب بھی کیجئے گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ سے بہت ہی ایزی کویک اور لو کاسٹ اور لو بجٹ میں میں نے دہی پھلکیاں جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں جھٹ بٹ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے اور پیڈز فیورٹ ہے اس کو چاولوں کے ساتھ بھی سرو کیا جا سکتا ہے اور اگر ویسے چمچ کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے الحمدللہ بہت ہی کمال کی امیزنگ اور ہیلڈی ریسپی ہے اور ایزی اور کویک وے میں تیار ہونے والی ریسپی ہے الحمدللہ دیکھیں اس کی کنسنڈنسی اگر گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو جلدی سے جھٹ پٹ میں پانچ منٹ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے اس میں ویجیٹیبلز بھی شامل کی گئی ہیں تو اس سے ان کو اور زیادہ ہیلڈی ٹاچ مل گیا ہے اب اس میں یہ فراش پہ دینے کے پتے شامل کر دی ہیں گارنشنگ کے لیے ماشاءاللہ سے بہت ہی کمال کی دہی پھول کیا اب سروڈنگ کے لیے تیار ہیں اپنے ارد ارد کے لوگوں کا رشتہ داروں کا ہمسائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب کے رزق میں برکت اتا فرمائے دعا ہمیں یاد رکھیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اوکے ڈیک کیئر سی یو گئن نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ تھانکس باروچین اس طرح کی ایزی کوئک ہیلڈی ریسپیز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے تاکہ اس طرح کی ایزیگ ریسپیز آپ کو ملتی رہیں